محترم ناظرین کرام علامہ مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک کتاب ہے مقام رسول اور اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادہ فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا مرسلین کا ذکر کرنا عبادت ہے وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَارَةٌ صالحین کا ذکر کرنا یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے تو آج ہم شہنشاہ بغداد پرغرام شہنشاہ بغداد کے اندر آج ہم حاضر ہیں اور حضور سیدنا غوثِ عاظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہر صاحبِ علم صاحبِ محبت زی شعور آپ کے نامِ نامی اسمِ گرامی سے بھی واقف ہے اور سرکارِ بغداد رحمت اللہ علیہ نے جو ساری زندگی دینِ مبین کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کے حوالے سے دینِ مبین کی جو ہے وہ سر بلندی کے حوالے سے اور پیغامِ دین کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے حضور غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری سوانِ عمری اور آپ کی پوری سیرت بے مثل و بے مثال ہے آپ کے والدِ گرامی کا نامِ نامی اسمِ گرامی حضرتِ سید موسیٰ ابو سالح جنگی دوست یعنی آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو سالح نیکیوں کے باپ سید موسیٰ یہ آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی ہے اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے اور حضرتِ سید موسیٰ ابو سالح جنگی دوست حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے جو والدِ گرامی ہیں بڑے متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑے اللہ کے کامل ولی اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ ماجدہ ہے حضرت ام الخیر فاطمہ ام الخیر یعنی بہتریوں کی ماہ اور وہ بھی بڑی نیک اور صاحب تقوی پرہیزگار اللہ کی کامل ولیہ قربان جائیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والدین کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں یہاں میں میم ٹی وی کے حاضرین کی سماد کی نظر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست کے تقوی کے اعتبار سے میں ایک واقعہ آپ کی سماد کی نظر کرتا ہوں کئی روز سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا اور آپ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں دریا کے کنارے پر چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ اس دریا کے پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس سیب کو حاصل کیا اور اسے کھا لیا جب آپ نے کھا لیا اب آپ کی بوخ ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ کا ضمیر اس بات پر ملامت کرنے لگ گیا کہ اے سید موسیٰ آپ نے جو سیب کھایا ہے اور آپ نے اس سیب کے مالک سے اجازت تو طلب نہیں کی اور مطلقا بغیر اجازت کے آپ نے یہ کھا لیا اور اب اگرچہ قیامت کے روز اس سیب کے مطلق آپ سے سوال کیا گیا تو اے موسیٰ آپ اس کا کیا جواب دیں گے اللہ اکبر محترم ناظرین کرام اب حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً قیامت کے روز اس کا جواب دینا تو بڑا بھاری اور مشکل ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جہاں سے وہ سیب جس سمت سے تیرتا ہوا آیا تھا اب چلتے چلتے مقصد یہ کہ میں جا کر کہ اس کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے جا کر کہ میں معافی طلب کروں اور منزل تائے کرتے کرتے آخر آپ اس مقام پر جا پہنچے جس مقام پر اس دریا کے کنارے پر جو ہے وہ باغ موجود تھا اور دیکھا تو ایک درخت جو ہے وہ اس کنارے کے قریب ہے اور اس پر سیب کا پھل بھی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ سیب گر کے اس پانی کے اندر بھی آ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اسی باغ کا وہ سیب ہے جو کہ میں نے کھا لیا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پوچھا باغ کے چوکیدار سے کہ اس کے مالک کون ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے جو مالک ہیں وہ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے اللہ کے کامل ولی آپ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں انہیں بتایا گیا کہ ایک شہزادہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو لہٰذا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور جب بلایا تو حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور بعد دراصل یہ ہے کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا شدت بوک کی وجہ سے میں نے پانی کے اندر یہ سیب تیرتا ہوا دیکھا اور اس سے لے کر کہ میں نے اپنی بوک کو مٹا دیا اور اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو بغیر اجازت یہ سیب کھا لیا لہٰذا اب آپ سے میں معافی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ جو ہے مجھے معاف کر دیجئے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ جو ایک سیب کی جو ہے وہ ایک سیب کی معافی کے حوالے سے میرے پاس آیا ہے اور یہ بات بھی محترم ناظرین کرام یاد رکھیں کہ ولی ولی کو جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے تو حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت سے اس بات کو جان بھی لیا تھا پہچان بھی لیا تھا کہ میرے پاس آنے والا شہزادہ جو کہ ایک سیب کے کھانے کی جو ہے معافی طلب کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت بڑا مرد کلندر ہے اللہ کریم نے اس سے بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ تا کیا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری دو شرائط ہیں اگرچہ آپ انہیں پورا کر لیں تو پھر میں آپ کو یہ سیب معاف کر دوں گا تو آپ نے ارز کی کہ حضور وہ شرائط کون سی ہیں حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ بارہ برس تک میری خدمت کریں اور جب بارہ برس گزر جائیں گے پھر میں آپ کو دوسری شرط بتاؤں گا تو حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ کی خدمت میں ارز کی کہ حضور مجھے یہ بارہ سال آپ کی خدمت کرنا منظور ہے اور آخرت کے سوال و جواب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس سیب کے متعلق اگرچہ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں کیسے جواب دوں گا تو اسی طرح آپ خدمت کرنے لگ گئے حاصل کلام یہ کہ بارہ برس گزر گئے اور جب بارہ برس گزر گئے تو اس کے بعد حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ارز کی کہ حضور بارہ برس تو گزر گئے اب آپ ارشاد فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں کی سماعت سے معذور ہے اور بولنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی پکڑنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی اور چلنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی لہٰذا تم میری اس معذور بیٹی سے نکاح کرو تو میں تمہاری اس معافی کو قبول کرلوں گا حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرارز کی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں پر میری اس غلطی کو معاف کر دیا جائے اب حاصل کلام یہ کہ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نکاح کر دیا اور اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد جب آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ آپ کا روم ہے اور آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے روم کے ہاتھے میں قدم رکھا تو میں دیکھ کر کے بڑا حیران کہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت جو ہے وہ خاتون موجود ہے میرے کمرے میں اور حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے جو علامتیں جو صفات بیان کیے تھے اپنی بیٹی کے وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے ایسی کوئی بات تو ان کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وہ خاتون نہ ہو تو اس ڈر کی وجہ سے آپ فوراں جو ہے وہ اس روم سے واپس چلے گئے اور پوری رات آپ اس روم کے ہاتھے کے اندر تشریف نہیں لے گئے جب نماز فجر کے اندر حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ پریشانی کے کچھ آثار نمائی ہیں تو حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے سید موسیٰ یہ آپ ہی کی زوجہ ہے آپ جائیں اس روم کے اندر تشریف لے جائیں میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے نبینہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا میں نے زبان سے گنگا اس لیے کہا تھا اس زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ہاتھوں سے میں نے اس لیے معذور پیروں سے اس لیے معذور کہا تھا فرمایا کہ آج تک جو ہے کسی گناہ کی جانب یہ قدم بڑھ کر کے نہیں گئے تو محترم ناظرین کرام جن کے والد گھرامی اتنے بڑے صاحب تقوی پرہیزگار انسان ہوں یعنی ابو صالح نیکیوں کے باپ ہوں اور جن کی ماں ام الخیر بہتریوں کی ماں ہو تو پھر ایسے گھرانے کے اندر لخت جگر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یعنی مادر ذات ولی کی ولادت کیسے نہیں ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک پڑھنے کی سمجھنے کی اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے